السلام علیکم میں بھائی رمضان ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر نہ صرف میں آپ سے افتاری یعنی فیٹ لاؤس افتاری شیئر کروں گا بلکہ اس کے اندر میں جو بیک انجریز ہیں جو لو بیک پین ہیں اس کی ریلیف کے لیے کچھ ایکسسائجز ریکمنٹ کروں گا اس کو کرنے کے بعد آپ اپنے بیک کو بہتر فیل کریں گے اور روز مرا کی لائف میں انجوائے کریں گے ہم افتاری کی طرف چلتے ہیں اور افتاری میں اگر ہم ڈائیٹ کو پروپر فالو کریں گے اور ہم سب سے پہلے لیں گے ڈائیٹ میں اندر خجور کو خجور ایک سے زیادہ نہیں لینی اس کے علاوہ ہم نے دو گلاس جو ہیں وہ واتر میلن کا جو جوس ہے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے بینز اور پرٹیٹو کو ایک سو بیس گرام لینے ہیں جو کہ آپ ایک کپ میں دونوں کو مکس کر کے ممیئر کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈائیں اور آپ اس کو فروٹ شاٹ کی طرح انجوائے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو پروپر جو ہے وہ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ میں دیں گے اس کے علاوہ بہت سارے مائکرون نیٹریٹس ساتھ میں آپ نے جو ہے نمازی مغرب کے بعد آپ جو واپس آئیں تو آپ نے پانی بھی بھی نہ ہے بوٹر لیں ایک سے دو تین گلاس جو بھی آپ لے سکیں جس کے ساتھ آپ ہائیڈریٹ لیں گے اور پھر آپ ایک پروپر میل دیار کریں جس کے اندر ایک سو بیس گرام جو ہے وائیڈ رائس ہوں ایک سو بیس گرام آپ کا چکن ہو یعنی پروٹین ڈائٹ ہو اس میں آپ مٹل بھی لے سکتے ہیں آپ بیپ بھی لے سکتے ہیں ویل بھی لے سکتے ہیں اس کے نماز پر آپ نے مکس وائیڈیٹیبلز لینے ہیں جس کے اندر بہت سارے آپ کو میکرو نیوٹرنٹس میں ملیں گے اس کے اندر آپ نے ہلکی سی کالی میسٹ ڈال لیں اور ساتھ جو ہیں وہ تھوڑا سا آلیف ڈال لیں تاکہ ایک ڈیسٹ بن جائے آپ کو تھانے کے لئے نمبر فور پر آپ نے مکس فروٹس لینے ہیں جس کے اندر بہت سارے میکرو نیوٹرنٹس ہیں اور تارگو ہیڈریٹ بھی ہیں وہ آپ نے ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کی تیاری میں مصروف ہو جانا ہے ترابیاں پڑھ کے واپس آئیں آپ نے ون فور کپ جو ہے وہ نٹس لینے ہیں مکس نٹس لینے ہیں اور ساتھ میں سکم ملک ایک کپ جو ہے وہ سکم ملک لیں یہ آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی جو کہ آپ کیا فیٹ بھی لوز کرے گی اور ساتھ آپ کی مسئل ماسک کو مینٹین بھی لیں اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف جو کہ لور بیک کی ہیں اگر آپ زندگی میں کبھی اس پینٹ سے پہلے سو پرسنٹ سے تو یقین رکھئے ان ایکسرسائز کے بعد آپ ایک سو تس پرسنٹ ہوں گے آپ بہتر فیل کریں گے اور یہ ایکسرسائز آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں چلیں ہم چلتے ہیں پلٹ فارم کی طرف جہاں یہ ایکسرسائز 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 اور ہمارے ساتھ ایکسرسائز میں ہیں فائم صاحب اسلام علیکم فائم صاحب فار یو اور آج ہم ایکسرسائز جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لور بیک کی اور لور بیک کی سب سے پہلے جو ایکسرسائز ہے وہ ہے پیلوک ٹٹ یاد رکھئے یہ ایکسرسائز بہتر ٹیک ہیں اور بہت اچھی ہیں آپ نے ہپس کو تھوڑا سا زمین سے اٹھانا ہے اور اپنے ویٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک ہیل کے اوپر ایک ہیل میں فائف سیکنڈ آپ نے ہولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری ہیل پہ جانا ہے ہپس مسلسر آپ کے اوپر رہیں گے اور آپ نے وزن کو فائف ٹو فائف سیکنڈ ٹرانسفر کرتے رہنا ہے اور یہ آپ نے مینمم ایک ہیل پہ فائف ٹائم اور دوسری ہیل پہ بھی فائف ٹائم کرنا ہے یہ ایکسرسائز آپ تین دفعہ کریں گے روٹین میں نیکس ایکسرسائز جو ہے وہ ہے بریجنگ بریجنگ جو ہے وہ جو فائم صاحب میں دکھا رہے ہیں وہ ہے موڈرٹ لیول اس میں اپنے ایڑھیوں کو اٹھانا ہے ہپس کو سکویز کرنا ہے ہمسٹرنگ کو کانٹریکٹ کرنا ہے برید کو روکنا ہے 10 سیکنڈ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے 3 سیکنڈ ریلیکس کرنا ہے پھر آپ کرنا ہے اور اپنے ہمسٹرنگ اپنے کاف مسلز اپنے لور بیک اپنے گلوٹس کو سٹرنگتن کریں طاقتور کریں اور یہ ایکسرسائز 10 سیکنڈ ہولڈ کریں ڈاؤن یہ آپ نے مینیمم 10 ٹو 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 ٹائم یہ ایکسرسائز کرنی ہے نمبر 3 ایکسرسائز آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوزیشن چینڈ کریں گے اور آپ نے کرنا ہے جی بریج برڈاوگ یہ برڈاوگ ایکسرسائز ایسی ہے جس کے اندر آپ نے اپنے آلٹرنیٹ آم اور لگ کو یوز کرنا ہے اگر رائٹ لگ ہے آپ کا آم ہے تو لیفٹ لگ ہوگی ایکسٹینشن میکسمم آپ نے کرنی ہے دوسری طرف آپ نے پھر اگر لیفٹ آپ کا آم ہے رائٹ لگ ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ایکس ایکسٹینڈ کرنا ہے 5 سیکنڈ ہولڈ 3 سیکنڈ ریسٹ اور یہ بھی اپنے ایکسرسائز ایج آم کے اوپر کم از کام 5 ٹائم کرنی ہے اب ایکسرسائز نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایکسرسائز ہے ٹرانگ لگ ایکسٹینشن اس کے اندر اپنے اپنے لگ کو میکسیمم ایکسٹینڈ کرنا ہے نی کو اینکل کو ہپ جوائنٹ کو میکسیمم ایکسٹینڈ کریں 5 سیکنڈ ہولڈ کریں 3 سیکنڈ ریسٹ ایک ہی ٹرانگ کے اوپر پانچ بار آپ نے یہ ایکسرسائز کرنا ہے 5 سیکنڈ ہولڈ 3 سیکنڈ ریسٹ اوکے اسی طرح دوسری لگ پہ آپ کریں گے 5 سیکنڈ ہولڈ 3 سیکنڈ ریسٹ ڈن اب ایکسرسائز نمبر پانچ کرنا جا رہے ہیں ایکسرسائز پانچ میں آپ نے سومنگ فارم کے اندر یعنی بازوں کو پھیلانا ہے لیکس کو بھی ایکسٹینڈ کرنا ہے اور جب جہیں آپ نے اپنے رائٹ آم کو اٹھائیں گے ساتھ لیفٹ لیکس کو اٹھائیں گے اور دونوں کو ایک دستے کے گینس ایکسٹینڈ کریں گے 5 سیکنڈ ہولڈ ایکسٹ 3 سیکنڈ ریسٹ اور دن سیکنڈ آم 1 2 3 4 5 ایکسرسائز بھی آپ نے جو ہے 5 ٹائم ایچ آم ایکسرسائز پر کرنی ہے اوکے یہ آپ کی پانچ ایکسرسائز ہیں اگر آپ صبح صبح اٹھتے ہیں واشوں فریش ہوں اس کے بعد آپ نماز سے پہلے آپ اس کو کر سکتے ہیں نماز کے بعد کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے برک فارس سے پہلے پہلے آپ اس کو بڑے آرام سے ایکسٹین کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد سارا دین آفیس پر اپنا کام کریں اس کے بعد آپ نے جو ہے اگر آپ کو نہیں ٹائم ملا تو شام کو جب آپ غیر واپس آتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے آپ واشوں سے فریش ہونے سے پہلے آپ ان کو آرام سے اپنے چائے نماز کے اوپر کارپٹ کے اوپر کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ پہلے سے کہیں زیادہ فٹ فیل کریں گے اپنے آپ کو اور یاد رکھئے یہ آپ کو ایک مکمل جو لور بیک کی فٹنس ہے وہ دے گئے ہم نیکس اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں کے پتک کے لئے مجھے اور فائم صاحب کو اجازت دیں شکریہ امید موسیقی 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 موسیقی